بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حمد اللہ آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوب چینل آج کی مگائی انشاءاللہ آپ کا کچھ نہ بگار سکیں صرف یہ تین وظیفے دن بار میں کر لیے کرو گھر میں دولت اور رزق کا ڈھیل لگ جائے گا اگر آپ دن بار یہ وظیفہ کر لیتے ہیں جو میں انشاءاللہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو یقین مانیں جو آج کل کی منگائی جو سلچڑ کے بوری ہے منگائی آپ کو منگائی نہیں لگے گی اللہ تعالیٰ اتنی دولت رزق آپ کو عطا فرما دیں گے کہ منگائی ہزار فیدہ بھی ہو جائے تو آپ کو فرق نہیں پڑا اس کی وجہ یہ ہے کہ رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رکھا ہوا ہے قرآن مجید نے بارویں پارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی چوپائیں ہیں جتنے بھی لوگ ہیں جو بھی ہے سب کے سب کا رزق تو انشاءاللہ اس سے گبرانے کی پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں وہ عمل کرنا شروع کر دیں لیکن اس سے پہلے ہمارے جو روزانہ کے ہم آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں دعا کے لئے کیونکہ دعا ہی اصل چیز ہے دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے حدیث شریف میں آتا ہے دعا عبادت کا مغزہ کر آپ عبادت کرتے ہیں چوبیس گھنٹے عبادت کرتے ہیں لیکن دعا نہیں کرتے تو وہ عبادت آپ کی مغلق کرائے جاتی ہے تو اس لئے دعا ہر حال میں کیا کریں دعا لیا کریں ایسے کام کریں کہ لوگ خود بخود آپ کو دعا دیں تو آج کی ہمارے پاس ویڈیو میں چند ہے جس میں سے یہ نمبر ایک ہے مہوش باجوا کہتی ہیں السلام علیکم والیکم السلام میرے شوہر کی نوکری بھی چھوٹ گئی ہے پلیز میرے لئے دعا کریں کہ میرے شوہر کو دوبارہ نوکری مل جائے تو اللہ تعالیٰ سے خصوصی طور پر دعا ہے کہ جو مہوش باجواں ہیں ان کے شوہر کو اللہ رب العالمین جو ہے وہ اچھی سے اچھی نوکری اطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جاب اطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کا بہترین رزق و روزی کے اسباب پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو زنگی میں ہمیشہ خوش و خورم رکھیں اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت اندرستی والی لمبی زنگی اطا فرمائے آمین اس کے بعد دوسرے ہمارے پاس ہیں یہ نام ہے دلارا چوہدی ریتا پلیز کین یو دعا فرمائی ٹو کٹس مائی ڈاٹر ٹھلٹی ایئرز اول بڈ نوٹ میری یٹ می سن نوٹ میری یٹ پلیز دعا فر مائی کٹس اینڈ می ان بین کا کہنا ہے کہ میرے دو بچے ہیں بیٹی کی عمر تیس سال ہو گئے لیکن شادی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی خوشیاں نصیب کرے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اولاد کے نصیب اچھے کرے اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کا جل سے جل اچھے رجتے کا بندوبست کر دیں ٹھیک ہے تو آپ نے ایک اور کام کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا حلیم یا حلیم خود پڑھیں بیٹی کو کہیں رات کو گیارہ تسبیح پڑھ کے سو جا کریں انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ مہینے کے اندر اندر ہی اچھا سبب پیدا فرما دے گا آمین سمہ آمین یا رب العالمین تو چلتے ہیں ہم اپنے عمل کی طرف منگائی کے لیے تین وظائف آپ نے کون سے کرنا ہے نمبر ایک جس وقت آپ صبح اٹھیں گے آپ نے اس ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ساتھ لگے بنے ایک کند کے بٹن کو ضرور دبائیے گا جب آپ صبح اٹھیں گے صبح اٹھتے ہیں آپ نے ایک تسبیح پہلے کلمے کی یہ پہلا حصہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ جہاں سو مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یہ ڈیلی کی روٹین آپ کو بتا رہو اس کے بعد دن بار میں اللہ تعالیٰ کے جو دو نام ہیں یا حیو یا قیوم اس کی ایک تسبیح کم سے کم پڑھنی ہے زیادہ سے زیادہ جتنی آپ اس کو پڑھتے رہیں تیسرا آپ نے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ رات سوتے وقت آپ نے ایک تسبیح صورت الاخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی آپ نے پڑھنی ہے اور اس عمل کی آپ کو اجازت ہے تین شرائط کے ساتھ آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے بغیر سکپ کی ہوئے اور تیسرا آپ نے کوئی کومنٹ کرنا ہے اپنی دعاوں کے لئے کومنٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو آپ نے ہمارے اس پیج کو یعنی اس ویڈیو کو خوب شیئر کرنا ہے گروپس کے اندر اور دوسرا آپ نے ہمارے اس پیج کو فالو بھی ضرور کرنا ہے مفتی بلال احمد قادر کو ان سب کے اول آخر آپ نے تین مرتبہ دروشی پڑھنا کوئی سب بھی دروشی پڑھنا اس کا ٹائم کوئی نہیں ہے آپ اس کو زنگی کا ایک حساب انتہائی آسان ہے پانچ منٹ لگیں گے ہر ایک عمل کے اندر لیکن یہ عمل کریں گے رب کی ذات اتنا عطا کرے گی کہ دنیا کے اندر مطلب یہ سمجھے لے کہ سب کچھ بھی ختم ہو جائے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا فرما دیں گے کہ اتنا کسی کے پاس بھی نہیں ہوگا تو عمل لازمی کیجئے کا فائدہ ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے اللہ حافظ